یہ ماہِ سیام جو ہم سے الویدائی لمحات اور الویدائی ایام میں ہے یہ ماہِ مبارک اتنا عظمت و برکت والا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت میں میدان محشر میں رب زلجلال کی بارگاہ میں یہ دونوں چیزیں بندہِ مومن کی شفاعت کے لئے حاضر ہوں گی ایک قرآن اور دوسرا روزہ قرآن عرض کرے گا مولا اس کو نیند آ رہی تھی آرام چاہتا تھا اسے بستر پر جانے کی خواہش تھی مگر میں نے اسے روک کے رکھا اور یہ ایک حافظ کے پیچھے کھڑا ہو کے سنتا رہا یہ قرآن سن رہا تھا آج اور دنیا میں اس نے اپنے آرام کو میرے لیے ترکیہ آج میں اس وقت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اسے اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤ جب تک اسے اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جاؤ تب تک جو ہیں میں اسے چھوڑوں گا نہیں اور دوسرے ارشاد فرمایا کہ روزہ قرآن کرے گا مولا اسے سخت پیاس لگی تھی سخت بھوک لگی تھی اس کی خواہشتی کہ مجھے پینے کو پانی ملے میں پانی پی لوں کھانا کھالوں مگر یہ تیرے حکم سے تیری رضا کے لیے میں نے اس کو روک کے رکھا اس نے اپنی خواہشات کو تر کیا یا اللہ آج اس کا ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اسے جنت میں داخل نہ فرما دے یہ دونوں چیزیں بندہ مومن کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کے آئیں گی میرے بھائی یہ ہماری زندگی کا بڑا خوش نمہ اور حسین منظر تھا کہ یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب تھا اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہمارے یہ مقدر فرمائے مگر یاد رکھیں ابھی اس کے ایام ختم نہیں ہو گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کو جب آخری عشرہ آ جائے تو شب قدر کو آخری عشرے کی پانچ راتوں میں تلاش کرو یعنی اکیس تیئس پچیس اور ستائیس اور انتیس میں تلاش کرو اب حضرات محترم دیکھئے ماہ جو ہے اسی ماہ مبارک کی آخری پانچ تاک راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے مگر اگر کوئی بندہ مومن پانچ راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان و ایکان کے ساتھ تو ارشاد فرمایا اسے ایک شب قدر کا نہیں رب زلجلال پانچ شب قدر کا ثوابتہ فرمایا اللہ رب العزت کی مہربانیہ ہے کہ اس نے اسے پوشیدہ بھی اس لیے رکھا کہ بندے میں اس سے بہت زیادہ قریب ہوں زیادہ سے زیادہ میری اطاعت اور فرمابرداری کر کے میری رضا کو حاصل کریں اور جنت کے مالک بن جائے میرے بھائی یاد رکھیں اللہ کی عزت کی قسم ماہ سیام ہمیں جو دے کر جا رہا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے نمازوں کی بابندی کریں اپنی زندگی کا مشن بنالیں ہمیں قرآن کی تعلیم کرنی ہے یہ قرآن کون سی کتاب مقدس ہے رب زلجلال انشاء فرماتا ہے اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کیا ہوتا تو خشیت خداوندی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے ہوتے فرمایا یہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لئے ہم نے بیان کی اس میں مثال کیا ہے اللہ فرماتا ہے اگر میں نے پہاڑوں پر قرآن کو نازل کیا ہوتا تو پھر یہ پہاڑ برداشت نہ کر سکتے یا اللہ تیاری یہ مخلوق پانچ یا چھے فٹ کا انسان ہے محنت کرتا ہے گھائی تین سال لگاتا ہے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اگر دنیا کا طاقتور پہاڑ بھی اس قرآن کو نہیں سوت برداشت کر سکتا پھر یہ چھوٹے سے انسان نے اسے کیسے اٹھا لیا اس کے سینے پہ کیسے پہنچ گئے فرمایا یہی تو وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ عبرت حاصل کریں تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں وہ مثال کیا ہے قرآن جلالتِ الٰہیہ کا مجھر ہے کلامِ الٰہی ہے اس کا متحمل کوئی نہیں ہو سکتا کائنات میں سب سے مضبوط اگر کوئی شئے ہے دنیا کے مضبوط سے مضبوط پہاڑ بھی جس کے سامنے کمدور ہے وہ محمدِ عربی کی ذات ہے وہ آمینہ کے لال کا سینہ ہے سبان اللہ وہ میرے نبی کا سینہ یا تھر ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو پھر ایسا رحمت بن کے نکلا جس نے چاہا اسے یاد ہو گیا جس نے چاہا اسے یاد ہو گیا قرآن جب اللہ کی بارگاہ سے آیا تھا تو اس کی جلالت یہ کہ کوئی پہاڑی سے نہ برداش کر سکے اور سینہِ مصطفیٰ سے نکل رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو حفظ کرتے نظر آ رہے ہیں میرے بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاعت فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑا اس کو اللہ تعالیٰ دسنے کیا عطا فرماتا ہے اور پھر میرے نبی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ علیف لام میم ایک حرف ہے نہیں بلکہ یہ تین حرف ہے گویا جس نے صرف علیف لام میم پڑھ لیا اللہ اسے تیسنے کیا عطا فرما رہا ہے تیسنے کیا رحمت جلال اسے عطا فرما رہا ہے پھر آپ گیاند رکھیں اس حفظ قرآن کی شان کا کیا عالم ہوگا جب جو قرآن سناتا ہے تیرمیدی شریف کی حدیث ہے فرمایا جو کلامِ الہی کو پڑھے سنائے جب قرآن مکمل ہو جاتا ہے وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ رب العزت چالیس ہزار فرشتوں کو آمین کے لئے بھیج دیتا ہے چالیس ہزار فرشتے اس کی آمین میں شامل ہونے آ جاتے ہیں کہ جو یہ دعا کرے وہ بابِ اجابت تک پہنچے یہ وہی قرآنِ کریم ہے میرے نبی نے انشاءت فرمایا جس نے قرآنِ کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اللہ رب العزت جب اس کا انتقال ہوتا ہے رب زلجلالی تو انشاءت فرماتا ہے اے زمین لا تاکل لا تاکل تو مت کھا اس کے جسم کو جو فہو اس کے جسم کو اس کے قلب کو وہ زمین عرض کرتی ہے مولا میں اس کے سینے کو میں اس کے قلب کو کیسے کھا سکتی ہو میں اس کے جسم کو کیسے چھو سکتی ہو حالانکہ تیرا قرآن اس کے سینے میں موجود ہے تیرا قلام اس کے سینے میں موجود ہے اور انشاءت فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب حافظِ قرآن جنت میں داخل ہوگا رب زلجلال انشاءت فرمائے گا اکرہ پڑ کیا فرمائے گا اکرہ پڑ اور میرے نبی شاہت فرمائے گا فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا پڑو اور چڑھتا جا پڑو اور جنت کی منزلوں کو تیہ کرتا جا منزلیں ہیں جنت میں ہر آدمی کے لیے میری طرح توجہ رکھے آپ ہر آدمی کے لیے اس کے درجے کے مطابق جنت میں محل ہے فرمایا ایک ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی یہ اس کی جنت ہوگی مگر حافظِ قرآن سے رب اتشاہت فرمائے گا اے حافظِ قرآن تو قرآن کی دلاوت تو شروع کر لے جنت کے زینے چڑھنا شروع کر دے جنت کے محلات میں چڑھنا شروع کر دے جہاں تیرے کلام کے کا اختدام ہوگا یا جہاں تو ونناس کہے گا جا کے وہ آخری تیری منزل ہوگی یعنی یاد رکھے ایک آدمی جنتی سے ایک حافظِ قرآن کے چھ ہزار چھ سو اچھا سر درجے اونچے ہوگا سبان اللہ مگر قربان جائیے میرے وراب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی کا فرمان ہے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تعالی ایک عالم ربانی کو حکم دے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور قربان جائیے دوستو اپنے جو ہیں علماء سے محبت یا جزوے ایمان بنا لے علا حفاظ سے محبت یا ایمان کا جو جان بنا لے مداری سے اسلامیہ کو اپنی جان سمجھیں اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن لوگوں کی صفحے کھڑی ہوں گی اور بہت جن لوگوں کے لیے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے وہ صفحے کھڑی ہوں گی اللہ رب العزت ایک عالم ربانی کو ان صفحوں کے سامنے سے گزارے گا فرمائے گا اے عالم ربانی تو ان صفحوں کے سامنے سے گزر گیا وہ عالم صفحے کے سامنے بڑھے گا جو ہی ایک قدم اٹھائے گا ایک شخص آ کر کہے گا اے عالم ربانی یاد کرو وہ منزل جب آپ علم دین حاصل کر رہے تھے ایک وقت کی روٹی کا انتظام میں نے کیا تھا یاد کرو وہ وقت جب میں نے وضو کے لیے پانی دیا تھا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھلائی کی تھی ہم آپ سے اچھے تعلق رکھتے تھے حافظ عالم دین فرما دیں کہ وہ وہاں کھڑا ہوگا لوگ آنا شروع ہو جائیں گے اس کے اردگرد ایک حجوم لگ جائے گا ایک میلہ لگ جائے گا میرا ربی سارے منظر کو خود قائم فرما رہا ہے پھر فرماتا ہے اے عالم ربانی میں نے تجھے جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا تو یہاں کیوں رکا ہے عرض کرے گا مولا میں نے علم حاصل کیا تو ان لوگوں کی مدد سے میں نے دین سکھا ان لوگوں کی مدد سے اور میں اس منزل پہ پہنچا تو ان لوگوں کی وجہ سے آج یہ لوگ اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں میں جنت میں کیسے جاؤں گا رب فرمائے گا ان سب کو اپنے ساتھ لے جاؤ جو منزل تیری ہے وہی ان سب کی بھی ہو جو منزل تیری ہے وہی ان سب کی بھی ہے قربان جائیے میرے دوستو آمینہ کلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگر کوئی امت میں سے کوئی علم دین حاصل کر لے عالم دین بن جائے میرے نبی نے فرمایا ایک حافظ قرآن کو ایسے سات یا دس لوگوں کی شفاعت کا افتیار دیا ہو جائے گا ان کے خاندان سے جن پر جہنم باجر ہو چکی ہوگی خاندان کے سات افراد کو اسے بکشوانے کا وہ کیا اذن عطا کیا جائے گا آج ضرورتی سامر کی ہے ہم اپنے علماء سے محبت کرے مدارش اسلامیہ سے محبت کرے اللہ کے گھروں سے